خوش دل پہلے ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ متحدہ قومی مومنٹ کی ممبر قومی اسمبلی طاہرہ آسیف لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں فائرنگ سے زخمے ہو گئی ہیں اسی بار میں وزید جاننے کے لیے اس وقت ہم نے رابطہ کیا ہے ہمارے سا ٹیلی فان لائن پر موجود ہیں ممبر رابطہ کمیٹی میہ آتیق صاحب میہ آتیق صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ طاہرہ آسیف صاحب کی حالت اصد کیسے ہے دیکھیں ابھی داکٹر صاحب نے چند میں پہلے آ کر یہ بتایا ہے کہ ان کی حالت قدرے بہتر ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے ان کی حالت بہت زیادہ سیریس تھی کیونکہ ان کو جو گولیاں لرمتے گئی ہیں وہ بالکل قریب سے دروازہ کھول کر گولیاں ماری گئی ہیں اور جو کہ سراسر ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے تین جملے گولے ہیں سب سے پہلے کہ تمہارا نام طاہرہ آسیف ہے انہوں نے کہا جی میں طاہرہ آسیف ہوں اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا انہوں نے کہا تم مار دو اللہ مالک ہے اللہ بڑا ہے اس کے بعد تیسرا سینٹنگ جو انہوں نے بولا ہے وہ یہ ہے کہ تم گولتی بہت ہو اور دوسرا یہ اس وقت ہوا ہے جب ہمارا ایک ڈیلیگیشن ملحاجر قرآن میں ان کی جہتی کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا میں خود اس وقت وہاں موجود تھا اس کے بعد جب یہاں پر ہم پہنچے ہیں تو طاہرہ آسیف باجی ہمارے سامنے یہاں پر ان کو لایا گیا اور شفٹ کیا گیا ان کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو چکی تھی اس وقت تقریباً آج سے نو بوٹلز جو ہیں وہ خون کی لگ چکی ہیں میں آپ کے توسط سے تمام ساتھیوں کو گزارش کروں گا کہ اس وقت میں ان کے لیے وہ پوزیٹیو بلائج جو ہے وہ چاہیے اور ہمارے یہاں کافی حد تک انج بھی ہو چکا ہے اور اگر اور بھی ہمارے ساتھی وہ پہنچ سکیں تو ضرور پہنچیں نیادیق صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اور ہم اپنے دیکھنے والے سے کہیں گے اور ایم کی ایم کے جو کارکون ہیں ان سے بھی کہیں گے اوہ پوزیٹیو بلد کی ضرورت ہے اس وقت شیخ زیادہ سپتال میں جہاں اس وقت متحدہ قومی بومنٹ کی میمبر قومی اسمگی طاہرہ آسیف زخمی حالت میں موجود ہیں اور بڑی بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پولیس کے لو لیول کے جو لوگ یہاں ایک حوالدار صاحب اور جو دوسرے آئے ہوئے ہیں وہ اس ٹارگٹ کلنگ کو سراسر وہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ کوئی پرس نیچنگ تھی یا کوئی موبائل سنیچنگ تھی جبکہ ایسا کوئی بات نہیں ہے نہ وہ باجی کا پرس لے کر گئے ہیں نہ موبائل لے کر گئے ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے اور شاید ایم کی ایم کو یہ بتانا ہے ان کا مقصد کہ وہ اگر شرف مناجر قرآن والوں کے ساتھ تاہر القادری کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں تو اینکیون کے ساتھ بھی وہ یہاں پر یہ ہی کر سکتے ہیں اچھا مہینہ تاتیق صاحب یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے کہ لوگ آئے ان سے سوال کیا ان پر سپائرنگ کر دی یہ تمام واقعہ کیا اس گاری کے ڈرائیور نے آپ سے بیان کیا ہے یا خود آصف صاحبہ ابھی سہارت میں تاہرہ آصف صاحبہ کے وہ کوئی بیان دے سکیں کیا آپ نے کہا پولیس بھی وہاں پہنچ چکی ہے بیان لینے کے لیے درائیور بھی وہاں تھا اور تاہرہ آصف کی بڑی بیٹی جو ہے وہ بھی وہاں پر ساتھ ہی تھی اور انہوں نے درائیور میں بھی وہی الفاظ ہیں اور تاہرہ آصف کی بچی ہیں ان کے بھی یہی الفاظ ہیں اچھا تو یہ کتنے لوگ تھے کچھ اس بارے میں پتا ہے کتنے لوگ تھے دو موٹر بائیس تھے ایک موٹر سائیکل پہ دو تھے دوسری موٹر سائیکل پہ دو تھے کل چار لوگ تھے اور ان کا مقصد صرف اور صرف تاہرہ آصف باجی کو نشانہ بنانا تھا اچھا مقصد آپ نے کہا کہ جو گفتگو سے دکھا گیتا ہے وہ یہی تھا کہ صرف انہیں نشانہ بنانا چاہتے تھے لیکن میہ آتیق صاحب آپ نے تین سوال ہمیں بتایا ہے جو اٹیک کرنے والے تھے ان کی جانب سے کیے گئے تاہرہ صاحبہ سے کیا آپ وہ سوال بہرا سکتے ہیں ہمیں دیکھنے والوں کو بتا سکتے ہیں ایک بات جب سے انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ تمہارا نام تاہرہ آصف ہے تاہرہ آصف باجی نے کہا جی میرا نام تاہرہ آصف ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے تاہرہ آصف باجی نے یہ بولا کہ اللہ بڑا ہے اللہ بچانے والا ہے اور تیسرا سوال انہوں نے کہا جبھی تم بہت بولتی ہو ہم تمہیں صفحصے کھائیں گے تم بہت بولتی ہو یہ تین باتیں میں نے کیوں یہ شدید زخمی ہے اور اس وقت انہیں خون کی بھی عشد ضرورت ہے یہ اس وقت زیر علاج ہے شیز زید اسپتال لاہور میں